موسیقی اسلام علیکم افتر افتر ایم خبران دے تبصری اور تیزیان دے پروگرام کرنٹ افیار ٹائمز نال پاکستان ٹیلیویزن ملتان سینٹر تو سجاد کوکر تواری خدمت اچھ حاضری ایم پروگرام میں چاپا پچھلے ہفتے دی اہم خبران دے تبصری اور تیزی طور پیش کرنے ہیں یہ تبصری اور تیزی کرنوا سے سرنال موجود ملک دے نامور اور سینئر صحافی ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر ملتان اچھوی بارش تھینی پہی ہے اور آج توقعوی کیتی ہوئی ہے کہ مسلسل بارش دہوی امکان ہے جیلی پچھلے کوئی وقفے وقفے نال تھے دی بھئی اگو ہون پیشن گوئی کہتی یہ مزید ترہی نہیں جڑا ہے وہ شدید بارشان دی توقعو ہے امکان ہے خدشہ ہے جو بھی سمجھ گی نو کہ تھا ہی اتھا نکساندہ امکان ہے اتھا ظاہر ایک خدشہ تھی گیا خاص صورتیں جی میں ساڑی کپا دی فصل ہے اگر کپا دی فصل ہے پانی کھڑو بنیں اور چبی گھنٹے کو زیادہ کھڑو بنیں شوکت شواق صاحب آپ سینئر صحفی سینئر تیزیہ کار شوکت شواق صاحب تسان خریت نالے ہوئے کالا سوٹ تھاندہ بھی ہے ایک کالا شیڈ ہے یا کب ساری نظر گئی تھا جڑے نا چٹے کو کالا تھے کالے کو چٹے کالے کو چٹے کان چٹے کوئی نہیں کان کالا یہ شوکت شواق صاحب امجد بخاری صاحب پچھلے ہفتے دی آئیم خبر ہے چونہ ایک تا پنجاب دا بجٹ ہے اور پنجاب دے بجٹ اچھے ترخواہ اضافہ اعلان کیتا گیا ہے ایک اے ایم خبر ہے اور ایمی طرح ایف ای ٹی ایف پاکستان نے اعداف حاصل کر کے دن کامیابی دے نال اور کامیاب تھے ای ای ایف ای ای ٹی ایف دے جلے اعداف دیتے گئے ہیں ایمی طرح تا بنائی بجٹ کاروباری اوقات جلے ان او محدود کر دیتے گئے ہیں اور ساڑھے جائے بندے جلے ان او بھی محدود پیٹرول دا استعمال جلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تو ساں بھی اگر زیادہ جلے پریشانے ہوئے تا ہم نے جلے تا بنائی دے مسائل ہیں اور انہ دے درپیش مسائل جلے انہ دے کنٹرول کرنوا سے تھوڑا جلے بجٹ آدھا فارمولا بڑا سے اور انہوں تو تھوڑا جلے گال بھی کرے سوں کہ کیمیں ایسا بجٹ کر سکتے ہیں موسم دی کروٹ منسون شروع تھی گیا ہے اور کھیڑا دے میدان تو کال مہار تھی سی آئی دے پروگرام ایچ اور ایوے طرح اگنی پت دے صورت حال تے آپ انگال کرے سوں تا ہیوے لے کرائے دے فوجی بھرتی کرن دا بھرتی پروگرام جلے ہو سامنے آیا ہے ان دے ہوتے ہوئی گال مہار تھی سی آئی دے پروگرام ایچ ڈاکٹر امجد بخاری صاحب سبت پہلے پنجاب بجٹ تے گال کرنے تنخواہ جیڑا اضافہ تھی ہے کیا اندنال جیڑے مہنگائی یہ شرع اضافہ جیتنی شرع نال تھی ہے اندنال کچھ بہتری دا امکان ہے پنجاب بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وفاق تے بجٹ تو بات دیڑا ہے وہ سارے ملک دی نظر دیڑا ہے وہ پنجاب دے بجٹ دے ہوں گی خاص حورت تے پنجاب دی تقریباً بارہن کروڑ عبادی جلی ہے وہ رائے راست متاثر تھی دی ایوہ سے پنجاب ہوتے بڑا فوکس ہوں گے پہلے تے آغاز یہ تھیا کہ بجٹ پیش نہ تھی دا پہ آئی پہلا موقع آئی کہ جی ٹائم دیتا گیا اندج بجٹ نہ سکا والا اگلے لی اجلا سڑ گیا بجٹ نہ سکا والا ایوان ایک والچ منتقل کی تا گئے اور اتھا بانی کے اسمبلی دا اجلاس پنجاب اسمبلی دا اجلاس ہیا اور اتھا بجٹ پیشتے ہیں اور ہون روزانہ دے بنیاد دے اندھے بجٹ دے ڈیویٹ تھی نہیں پیئے بیس تھی نہیں پیئے اندھی منظوری دا عمل بھی تھی اندھے او بھی اتھا ہی تھی اندھا پہ ایوان ایک والچ بلکو چھے یہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اسمبلی بھی موجود ہے اور سارا سیٹ اپ بھی موجود ہے تو سا� سیاسی حالات سا اے دے گینوں کے کڑی نیجدے پہنچ گئے ہیں کہ آج جڑا ہے ساڑے اسمبلی ہون دے باوجود اجلاس بہر کرنے پہ اسمبلی دا اگو جڑا ہے زمنی الیکشن تھی اندھے پہ اندھے جیر بڑی کشید کی ہے یہ جیری کشیدہ صورتحال ہے وہ ظاہر مویشتے اثر انداز نہیں دی اور اسمبلی دے پہ بھی مفتوق کرنے پہ پنجاب دے بجٹ دے اثرات کیا ہوسیں تو اثرات پہلا اثر تا یہ ہوئی ہے کہ اگر سٹیبلیٹی نہیں ہوس سیاسی چپکلش بہت زیادہ ہو سی تو معیشہ تو تکڑی بھی مصبت اثرات نہیں مراتتا سن دے سا دیکھو کہ انڈیکیٹرز دیکھنوں ہی ہو جہا کل وہ سٹیبل نہیں سن دے پہ اچھا ہونہ بجٹ اچھے جڑے اہم اقدامات ہیں ایلانات ہیں اٹھارویں ترمیم تو بعد دیڑا ہے کانکرنٹ ڈیسٹ جی تبدیلی نال جڑے امپورٹنٹ محکمے ہن زرا تھے ہیلتھ ہے تعلیم ہے ٹھیک ہے نا جی لیبر ہے اس سارے محکمے جڑا ہے یہ منتقل تھی گن صوبیاں گو بلکو ٹھیک ہے مرکز دے بجٹے چینا ہوتے ایلوکیشن گھٹ نظر آنی کے اور پجاب دے بجٹے یا صوبیاں دے بجٹے چینا ہوتے ایلوکیشن زیادہ نظر آسی ہیکتہ اہم اقدام ہے کہ تقریباً باتیس سو پینس سٹھ ارب روپیہ دا بجٹ ہے اندے چھی سو پینیاسی ارب روپیہ سا رکھن ترکیاتی کماؤں سے وڈی اماؤنٹ ہے اور اندے چھ تقریباً وی فیصد اضافہ کیتے سے اچھا اندے نال اے تھی سی کہ جڑے سا کو کم رکے نظر آنے پیان انہیں چھ رہا تیزی متوقع ہے کہ بھئی اتھاں کم تیز تھی بیسی سڑکاں پلنہ دی مرمت جڑی ایسا جڑی روک رکھیا یہ نہ کرنے پیاسے اتھا جڑنا اے کیونکہ وی فیصد کافی اضافہ ہوندے اندے چھ تبدیلی آسی جڑے تنخامہ چی اضافت ہے پندرہ فیصد تنخامہ چی اضافت ہے اور نالی جڑا ہے اسا انہا دے جڑے اللا� او زم کی تن سرکاری ملازمین دے سرکاری ملازمین بڑی بڑی تعداد ہے انہا کو ان بجٹ نال خاطر خالدہ ہے اسکورڈ ملے اور جڑی مہنگائی دا جڑا ایک بڑا طفان ہے انہا انہا کو ایک کشن مل سی اور انہا مقابلہ کر سکسن او جی پاسے جڑے نیجی شعبیت ایسا جڑی کم از کم عجرت تھے مہانا او کو پنجی ازار روپے تے گھن گئے ہیں پنجی ازار روپے بھی چلو اچھا اضافہ ہے گو انہاں گزارہ نہیں سی نا لیکن والوی اچھا اضافہ ہے لیکن انہیں کو زیادہ اہم معاملہ ہے کہ انہاں پنجی ازار روٹے عمل درامت تھی انہاں چاہیے کیونکہ حالی بھی ادارے ہیں اچھا نیجی شعبیت جڑا ہے انہوں تے عمل درامت نہیں تھی نا پیا اگر عمل درامت نہیں تھی سی تے وال ظاہر ہے اگر تھوڑی تنخواہتے لوگ کم کرنے پر سن تھوڑی عجرتے کم کرنے پر سن کہ انہاں نقصان تھی سی ایک بڑا ایمپارٹنٹ ہے کہ جب تک ساڑی معیشت اگو کہنا بچ سی ساڑی سنت جڑا ہے وہ ترقی کہنا کرے سی کیونکہ روزگار دا سب تو بڑا جڑا ذریعہ ہے وہ سنت ہی ہے پوری دنیا ہے دیکھ گی نو بھئی ٹھیک ہے زراعت جڑا ہے ایسا آدھے ہنی ساڑی ستر فیصد عبادی زراعت نال واپست ہے ساڑی معیشت دیریٹ دی ہڑی زراعت ہے لیکن زراعت نال ملک اگو نہیں میندے ملک اگو سنت نال بینے جڑے ملک مثال تو ہڑتے امریکہ امریکہ کو سن دیکھو زراعت بہن ہگو ہے لیکن ان دی صرف ڈیڑھ فیصد عبادی زراعت نال باپست ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے اگر ستر فیصد عبادی کو جھونکنے زراعت نال ترقی تھی بہن ہی ترقی آتی ملک ہے وہ میکنائزیشن ہے جب تک سنت اور سنت دے نال تساں مطلب زراعت تو بھی جو پروڈیوس کرنے پہ ہیں جب تک سنت دے ذریعے ان دی بائی پروڈیکٹس نہ بنے سون اندھے بی چیزیں کھجورے اندھے پلپے امبے کنوے اندھے پلپ اندھے جوسے سارے چیزیں تیار کر کے اندھے کو دنیا جن میں چاہتے ہیں ساکو پیسے نہیں ملنے تی این سنت دے ہوتے ساکو زور ڈیونا پسی سنت فروغ پاسی اندھے نال روزگار دے رستے کھل سے ان لوگوں دے روزگار بچ سی تو ہائیں چیزیں کنال گھن کے چلنا سنت دے ذراعت اگر کوشش کیتی بھی نہیں بھی ہونڈنا بھی ڈیرہ غازی خان اچھے پہلے بھی تاکو یاد ہو سی کہ پچھلے دور ایچ بھی فوکس کیتا گیا بھی اندسٹری جڑا ہے کہ کئی نہ کئی طرح لائی بنے آج بھی حکومت کو چاہی دے کہ اگر ایسا انی ٹائم دنیا دے چنگلش فسے پہ ہیں نکل نہیں سکتے پہ ہے تو ساکو اگو ودھن درستہ یہ ہے کہ ایسا آپ نے سنت کو زیادہ تو زیادہ فروغ دوں انہیں ایریاز کو لبکو جیسا ایکسپورٹ کر سکتے ہے شاکر شاکر صاحب معاشی استقام واسطے سنتی استقام واسطے سیاسی استقام کتنا ضروری ہے سیاسی استقام ہو سی تو معاشی استقام ہو سی نا اگر تاری انڈریسٹ ہو سی گارمنٹس دے وچ اور ملک دے وچ اور جن میں ساری چیزیں چل دیئیں ہونڈ جی میں چل دیئیں پہیں ہیں اس کو پہلے جی میں چل دیئیں پہیں ہیں ترسٹ بہت ضروری ہے اپوزیشن ضروری ہے لیکن حکومت دوتے ترسٹ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہوئے لوگ اون کریں وہ تسلیم کریں کہ ساکو اپنی حکومت دوتے ترسٹ ہے لیکن سارا معاملہ ہے کہ ترسٹ کوئے باقی جیڑی تو ساں گال کیتی ہے کہ جیڑی معاشی ترقی ہندی ہے نا وہ دراصل اگر ترقل اگریکلچر ہے کئی دنیا دیچ ملک ہیں جنہ دے کل اگریکلچر کوئے نہیں لیکن ساری خوش قسمتی ہے یہاں تا ساں کائی ساری چیزیں انتے چاہیسا اپنے آپ کو آدھیں کہ چاہتے ہیں تو فلان بھی یہ خود کفی لیں ہے لیکن اصلا پتا نہیں کیوں نہیں کر سکتے کوئی نہ کوئی وجہ تا ہو سی جو ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ضرورت سا کوئی سامر دیئے اس ویلے بھی آج بھی جڑا پچھتر سال تو ہر ویلے ہر بندہ ہر ایکونمسٹ ہر معاشیدان ہر جناب سیاستدان نعرہ لیندائی کہ جی ایگرو بیسٹ اندسٹری یہ دیئی ہے نہ وہ قائم کرے سوں اور سارا ملک ترقی کرے دی اب میں جڑا دا شہور سمال ہے میں یہ سننا آیا لیکن آج تک ایگرو بیسٹ اندسٹری تا قائم ہو نہیں سکی اور سب تو بڑی گالے جو نہیں دی نتی کیا نہیں ایچلی پلاننگ ہون دیئے دیکھو سب تو بڑی گالے پہلا تا ہے کہ تولے کھل ٹیکنینکل سکل ہوئے ٹیکنینکل سکل جڑا ہے ڈیفنیٹلی گارمنٹ جڑا ہے نا اندھے بستے انسٹیوشن بڑھن دیئے اندھے بستے تو آپ کو دین دیئے والے کہ گارمنٹ جڑیئے پولیسیز بڑھن دیئے والے اکواد یہ کہ ضرورت دیتا ہے تو فلان چیز کرنی ہے مطلب او تسا کہیں میلے انہوں کو نہ دے سو مطلب سمجھو کہ انہوں نے تسا آگاہی کہنا دے سو ہم تو اکی میں کرے سن سادے نا ملک دیچ کافی سارے مسائل ہیں چھوٹا ذمیدار پہلے گھٹا ہی ہون ودہ ہے کاشت کا جڑا ہے پہلے ہائی ونییں لینڈ ہولڈنگزان جڑی ہیں ونییں لینڈ ہولڈنگزان او سبزی کاشت کرانا توہین سمجھ دیا ہم ٹھیک ہے نا اچھا بھئی یہ ہو یہ چیزیں او بھی توہین مددہ اگر تو باغ لے لیا بھئی ٹھیک ایسا جی بھار سال بے خرکو لے لے بھئی اگر تو باغ لے لیے تو باغ دے نال دو چھوٹے ایک پلانٹ لالو اکو ویلیو ایڈ چے کرو اگر ہنڈر پرسنٹ ویلیو ایڈ نہیں کرنا تا پیفٹی پرسنٹ ویلیو ایڈ چے کرو کیونکہ تو ساں را باغ بچیندے پہ ہو را کوئی شہ بچیندے پہ ہو نا پل تا اندھی قیمت بھئی ہے تو اگر پروسس کر کے بچے سو تا اندھی قیمت بھئی ہے جنگی دنیا پوری کرین یہ ٹھیک ہے نا سوائل ساری چنگی یہ مٹھی ہے بلے ہے کہ جڑا جڑا بھی تواری کروپ آن دی ہے اور ڈیفرنٹ جو ہیں اندھ ساری گندوں مان دی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کافی سارے ملکوں بلکل ہی ہے یکرین تو لیندے رہنے تو ساروٹی کھان دے تو دی کھان دے زمین آسمان دے میز ہے مکے یہ ساری بلکل مختلف ہے ٹھیک ہے نا سو سمیلرلی آم بے آم سارا ہی تو دا جڑا ہے نا وہ پوری دنیا دے بچ مشہور ہے کہ اندھا ٹیسٹ جڑا بلکل سٹریس بلکل سٹریس تارا جڑا ہے سنگترا اور مالٹا اور بلکل بلکل لاکھ ہے بلکل چھبیتے ہوتے عمل درامت ہے اور بڑی بڑی کامیابی تقریبا سارے ہی نکات پورے تھی گئے ہیں سات ٹاسک دیتے گئے ہیں پاکستان کو ساتے سات آسان رہے پورے کر چھوڑے ہیں اچھا یہ بظاہر اچھا یہ فگر سارے بھی اتنے اسا کو ٹاسک دیتے گئے ہیں ستا بھی دیتے گئے ہیں بلکل ساتے دیتے گئے ہیں سارے ہم کمپلیٹ کر چھوڑے یہ اتنا آسان نہیں آئی بلکل اندھے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں ہوتے انہوں نے لگتا ہے کہ یہ تا عمل درامت تھی نہیں چکڑا لیکن اچھا وہ بھی سارا کچھ کیتے اسے ٹھیک ہے نا اگر انہوں نے نکات دیکھیں کہ میں لے گال کروں تو خود حیران تھی سو کہ بھی انہوں تے عمل درامت اچھا کییں کی تے اچھا آپ نے سیٹ اپ کو بھی دیکھنا نا آپ نے مجھا اچھا وہ مثال دور تے انہوں تے ہونڈ ڈسکشن تھی نہیں بھئی ہے کہ بھئی ایف ایف ایٹی ایف کو سیاسی معاملات اچھا انڈل نہیں تھی بنا چاہیتا سیاسی معاملات اچھا ہے ان کو سیاسی پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیتا یہ ٹیکنیکل فورم ہے میں اپنے ناظرین ویسے رسا دیوان بھی ایف ایٹی ایف ہے کیا اور اسے یہ جڑی گال کرنے پہ انہیں تو مراد کیا ہے مثال ایک انہوں کے اگر ساکو ایف ایٹی ایف آکھے کہ تسا افغانستان نال تعلق کرنا ہی تران رکھو یا ایف ایٹی ایف آکھے کہ تسا بھارت دن نال اپنا ریلیشن ہی تران رکھو یہ تب پیورلی سیاسی گال ہوگی سیاسی ہوگی بلکل ٹیکنیکل فورم ہے بیسیکل یہ ایف ایٹی ایف ایک ایسا ادارہ ہے ایک وچ ڈاغ ہے مختلف ملک انہیں میمبرزن پہ ٹھیک ہے او بہ کے صرف جائزہ گھنے ملکان دے حوالے نال خاص طورت منی لانٹرنگ ہوتے کام کرنے دے ادارہ چھوٹے بڑے کام کرندے پہ ہونے ہیں انہا ایف ایٹی ایف ایچ پاکستان کو جڑے طریقے نال گھیرا گیا اور پانچ سال دی ایسا جد و جد کرندے کھڑتے ہیں انہیں بہر نکلوں کہی طرح کہ بھی یہ ایسا سارے ٹاسک پورے کرتے ہیں اچھا منی لانڈرنگ ہوتے جڑے الزامات ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارا سکھن نا موقع بھی ملے جیڈی چیزیں کو ایمیت نا دین دیا سے انہوں کو سنجیدگی نال دین دیا سے ایسا انہوں کو سنجیدگی نال گی دے ہی سارے معاملے کو ایسا اندھی روک تھام کی تھی لیکن یہ ہی سارے معاملات جڑا ہے بینہ ملکان جو بھی موجود ہیں ملکل ایسا خود یہ آگتے پہ ہیں کہ بھی بھارت دا تونٹی 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 تھری دا پلینر گڑائے وہ اگلے جلا سے پیش کی تا بننے اچھا ہونے تھیا کیا ہے یہ ایف ایٹی ایف ایڈی ایف ایچ ایف ایچ ہے انہوں نے آکھے کہ جی پاکستان نے سارے معاملات تھی کا دیتے ہیں انہوں کو تعریف کی تھی گئی ہے جیڑے تیکنیکل ممالکان انہوں نے آکھ جی زبردست جی بڑا زبردست کام کیتے جی ٹھیک ہے انہوں نے اچھی جیادہ آئی کہ بھی فوری طورتے کٹے میں نا ایف ایٹی ای تیلے سٹیچو گریلے سٹیچو کارڈے میں نا انہا ہے کہ جی نہیں جی اکتوبر کو ایک جائزہ مشن بھی سی پاکستان او جیڑے اقدامات کی تے گن انہا دی ٹیکنکالیٹیز تے ویڈیکسن کہ بھی اقدامات زبانی کلامی تا نہیں ہے انہا تو احمد رمض بھی سیندہ پیا یا نہیں سیندہ پیا مطلب سا اے دیکھو کہ ساری جدو جا تو بعد بھی یا تا او پیرامیٹر او کرائیٹیریہ سارے ہاں 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 بلکن اچھا ہونے اندے ہوتے جڑے ساڑے مخالفوں والے کے ان او بھی بڑا منفی رول آہ اختیار کرنے پہنے اور انہاں دا بڑا ایک کردار ہے کہ ساکو جرانا اندے گھیرانے چینا اور ان کو منظرنامہ پیش کیتے کہ جی اساں شاید پاکستان تو جڑے بہر جڑے دنیا چے رہے او دہشتگر تنظیم ہے انہاں کو شاید فنڈنگی تو تھی تحریک اور دہشتگردی اچھ زمین آسمان دا فرقوں نے کڑے ہی حکوم انہاں ایسوسییٹ نہیں کیتا ہوا چکتا بلکل نہیں والدہ دہشتگردی ہے دہ والدہ بنگلہ دیش نے بھی دہشتگردی کیتی ہے والد پاکستان نے بھی جڑے نا اگر الگ ریاست حاصل کیتی ہے وہ بھی دہشتگردی ہے یا جتا جتا بھی یہ تنظیمہ انہوں نے کام کرنے پہنے اور آزادی دی اور حقوق دی اور وہ حقیقت خود راتی اتنی گال کرنے پہنے یہ باستے اصلا ہن موتات تھی کہ بھی گال کرنے پہنے کہ اندے کہیں طرح بہر نکلنے لیکن ایک ایلیمنٹ جیڑا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہ میں لگتا پہنے کہ ان سارے معاملے ساکو سیاسی انتقام نا نشانہ بنائے گئے اور ایک سیاسی انتقام تا ہے اندے جی اصلا ریجنری لگتے ہیں تو یہ میں لگتے کہ ساکو ایک انٹرنیشنل سیاسی انتقام نشانہ بنائے گا اور جیڑے طاقتور ملک انہ نے کٹھے تھی کہ ساکو اندوں تے گھیرے اور دیکھو نا ساری معیشہ تو انہیں براہ رہا سا اثرات پہنے پہنے یہ ایف ایٹی ایف تو ایسا بہر نہیں نکل دے پہنے ہر ملک ساڈے نال ٹریڈ کریں دے معاملات تہا کریں دے اس چیندے کہ جی جی تو پہلے ایف ایٹی ایف تو بہر نکلو دوجہ پاسے ساگو آگ دن کے جی پہلے آئی ایم ایف نال چیزیں ٹھیک معاملات دیکھو دیکھو آئی ایم ایف 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 فسے کرتے ہیں یہ نا مطلب ہے کہ کتہ ہی نا کتہ ہی ایسے ایسے معاملات ہیں اصلا جب یہ آگدے پہ ہیں کہ سب کچھ کرنے واسے تیار ہیں ہر ڈیمانڈ ایسا پوری کرنے پہ ہیں چوکٹ شاک صاحب ہاں کچھ چلتے ہیں تاوانائی بچت کاروباری اوقات محدود کرنے دا فیصلہ کیتا گیا ہے اصلا مزید کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ تاوانائی دی جریعے بچت کر سکوں اور خاص طورتے فیول تو بہن زیادہ مہنگا تھے نا پی جی بالکل تو سن درستاک ہے پوری دنیا دے ویچ دراصل نمیہ وادی بھی بندی ہے کوئی ہائی رائز بلڈنگ بھی بندے دا ہے اندے ویچ وی او انہ دی انجینئرنگ جڑی ہے نا اوئے اندی ہے کہ ڈے ٹائم دا سورج دی جڑی روشنی ہے نا اون دا استعمال زیادہ تو زیادہ ہوئے ایک تو اور ہی نظریہ دیتا ہے تو اکریندن کے صویرے اکریندن نو وجہ یا اٹھ وجہ انہوں نے کھولنا ہوں دن پوری مارکیٹس اور پانچ وجہ بند او مطلب ویریابل کہیں ملکان دے چھے ہوں دا ہے کہ سورج دی روشنی نو بچاؤں راستے ہے گھنٹا گو پیچھوی جڑا کرے نا اوہو بندہ ہے کہ پانچ جگہ رہے لیکن ٹائم فائیو اکل آف ہی ہوں دا ہے اچھے اے کوئی انہونی بھی کوئی نہیں گا بلکل درستے پوری دنیا دے بے چھے کہ تو ساں اگر روشنی ریچ اور نیچرل بھی یہ ہوئے کہ چریند پریند بھی توارے جڑے نو جل سنسے ٹون لگ دیتے ہیں آپ نے چلے بندے ہیں ہوں کوئی کام ہی نہیں کرے نا لیکن ایک کافی سارا مدھر ایک چھوٹا جیا ہے کہ رہتی بہی جڑی دنیا ہے نا ان دے بے کہ ایک لائسنس دن دن بڑی مارکیٹ کو کہ بھئی این پوری ایریا دے بیچے تھرٹی کلومیٹر ہے یہ ٹرنٹی کلومیٹر ہے یہ ٹین کلومیٹر ہے یہ ٹین کلومیٹر ہے یہ فائیو کلومیٹر ہے انتو وڈا ایریا ہے وال انتو وڈی مارکیٹ ہے تا اول ٹرنٹی پور سیون ہو سی ہے بہت کلومیٹر ہے والتا کو پامپ تو کشم ملویسی لیکن یہ جیلا مزاج ہے کہ جی رات کو دو وجہ تک تون شادی کریں دے رہو دو وجہ تک تارے ریسٹوران کھلے رہو ہیں اور پوری جناب اور اتھا جناب تاری شاپنگ کھلے اے اے پوسیبلیٹیز اتھا ختم ہو چکی ہیں لیکن پاکستان دے چی انہیں جڑے کیتا ہے انہوں فولی انڈوز میں تک کریں نا انہیں غلط رکھا ہے اے پانچ بجے ہی ٹائم ہونا چاہیتا ہے اگر تسا ہارڈ ویدر دی گال کرنے تو چھیوہ ہے راکھلاو کہ تھوڑا جی سارا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے سکس او کلاوس رکھا ہے ٹھیک ہے چھیوہی تک بہوں اچھا ہے سار دیکھو نا گال ہے کہ پوری دنیا دے جیسے کام ہوندہ ہے اچھا نوکری کرنے ہیں ظاہر ہے نو تو پانچ نوکری کرنے ہیں نا اتھا کیا مصیبت ہے کہ اتھا ہوں شروع جناب دین اڈو وجہ ہوں دے رات انڈو وجہ باندھ کرنے ہیں ملکک ٹھیک اچھا انہیں نہ لے کے تو اڈی انرجک کمزنپشن زیادہ ہوندی ہے تو اڈی محول زیادہ خراب ہوندہ ہے تو اڈی کرائیم ریشو سٹریٹ کرائیم ریشو بدہ دیئے یہ بھی ہوں اندھی ایک ریزن ہے ٹھیک ہے نا اور والے ہے کہ ظاہر ہے سارے جیسے ملک دے کل جڑا ساں انہیں بخاری صاحب بھی عرض کریں دے پین جناب نے بھی یہ کیتا ہے کہ پوری دنیا دے ویچ انرجی نو سیف کرنے ویچ اس ویلے ساری جڑے ناو اپنے پلانٹ کریں دے پین سارے ملک دے تو ساں بجلی دا ریٹ دیکھ لو ظاہر ہے بجلی پیٹرول نال اندھے نال فیول دے نال بڑھن دی ہے فرنس آئل ہے ڈیزل ہے اندھا ریٹ تو ساں دیکھ لو او پرڈکشن اسی اتنی مہانگی اسی ہر چیز دا اندھے بھی چاند ہے نا تارا کچھ بلکل ہے تے ایسا ملوں دے چکیاز کر سکتے ہیں پہلو بڑا اندھے ایمپارٹنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ شکہ صاحب دے آگھنا بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیدے نا کہ ساڑھے کاروباری حضرات یا ساڑھے لوگ کیوں مسرن کہ بھی ایسا رات کوئی سوچنی چاہیدے نا کہ ساڑھے اتنا بڑا ہارش ویدر ہے ٹھیک ہے نا موسم بڑا سخت ہوندے تو ساں آپ بھی سخت گرمی ہونگی ہے تو سات وجہ پہلے گھر بہر نہیں نکل دے کہ موسم ٹھیک تھی مجھے گرمی کوئی گھر بہر نکلنا ممکنی نہیں ہے پنجھار ڈگری جڑا اگر شیڈ ہو دا سائے دا درجہ رات ہے تو براہ راستان دے تلیر ہے انہیں کل بھی سیادہ ہوندے لیکن سر دینج میں یہ صورت یار رانی ہے یہ میاغ دا پہ نا کہ یہ ساکو دیکھو یہ میڈلی سٹیج بھی درجہ رات ہوندے لیکن انہیں کیا کی تے انہیں اپنے مارکیٹ سویرے کھلے اور اسے ساکو یہ چاہی دے کہ ساڑے کول اگر اتنا سخت موسم ہے ساکو یہ سن دی انرجی ہے یہ کو استعمال کر کے اگر ایسا استعمال کہنا کرے سوں ایسا ایک خواہش کرے سوں کہ ہی موسم میں موٹر سائیکل آلا سویرے سویرے نکلے اور انہیں ظاہر ہے انہوں سے تکلیف دے نا بلکل ایک ایک سب بشن بخاری صاحب دا نا انہیں نے ہارڈ ویدر دی بڑی اچھی گال کی تھی انہ دنیا دے کئی ویسٹ جڑا نا او تھا سویرے تا انہوں خود بیل چاپ پکڑ کے برہ پٹا ہونی پہن دیئے اور کار جڑا نا گھر تو بیائے کے سٹارٹ کرنا پہن دے والا تو سم ونج سک دیو توفان بھی آندہ پیو سر دیکھو گالے ہے کہ تو نا ساکو اپنے آپو ہر چیز دے نال سنفرائز کرنا چاہیے امجد بخاری صاحب اگنی پاتھ کرائے دے فوجی بھرتی کرن دا جڑا بھارتی پروگرام نظر آیا ہے اندے کیا نقصانات آمرا لے ویلیچ تھی سکتے ہیں اچھا دیکھو اتھ ہی کہ اسا اندوں دے تنقید کرنے ہیں کہ بھی کرائے دے فوجی بھرتی کیتے ہیں ہاں بھارت چیزی دیتے جائے تھے نا اندے اپنے چیزان جڑا ہے او ہکتا ہے کہ او فارمل کہنا رہا سن انفارمل تھی بھرسن جڑی جنگ ہون دیئے یا جھڑپ ہون دیئے دو فارمل فوجی بھرمیان اندے ایسو پیز تیہن پہ ٹھیک ہے نا جی اندے نقصانات دے بھی ایسو پیز تیہن کہ بھی تنسا کتا کتا حملہ کر سکتے ہو کتا کتا حملہ نہیں کر سکتے کتا تنسا رہائے دے سو پیڑے بھرے کرے سو کیا کہنیاں دے کیا حقوں کو سن او سارے چیزان سارے ایسو پیز تیہن انٹرنیشنل کبھر نہیں لیتا ہے تیہن جڑی اے صورتحال تھی سی کہ تنسا آؤٹسورس کر دیتے ہیں جنگ بھی آؤٹسورس کر دیتے ہیں لڑنے واسطے بھائی گنڈے راگ گی دے تیہ انڈا واسطے وہ ایسو پیز تیہ عمل درامت تھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تنسا آگ سو کہ یہ تا ساڑا کام بھی گئنی ہے تا فلانڈے نے اے سارا کر تیہ اے بائی ڈیزائن تا غلط ہے ٹھیک ہے نا جی ایمیں نئی ہونا سکتا لیکن روجہ پہل ہوئے ہے کہ ہن جڑی وار دے ڈائمنشنز ان پہ جنگ دے جڑے طریقہ کار ہیں نا بدلن میں دے پہ پوری دنیا اچھنا جی اور ہن جڑی جنگ مطلب ہے آج بھی اگر اسا اے آنکھوں کہ جی اسا توپ خانے نال جنگ لڑسوں ٹھیک ہے اور اسا توپا ہوں تے ساری انویسمنٹ کرنا شروع کرنوں تے ظاہر ہے وہ بے وکوفی ہوسی ٹھیک ہے یہ دے فی زمانہ تقاضے ہیں ان پہ اندے مطابق چلنا پوسی ہون تا شاید بار آئند دے دی ہیں اچھے کمرے اچھ منتقلتی ہوئی سی توڑا آپریٹر جڑا ہے وہ جنگ کرنے پہ ہو سی کمرے اچھ بیٹھے رہے بلکل ہوں تے او ہون ساکو کنمنشنل وار دے کل ہٹ کے اپنی جی تیاریاں ہیں نا وہ بھی فیتھ جنریشن دے مطابق جڑا ہے وہ سوچنے پوسن اور اون میں کرنا پوسی اور اگر کسہ ہی دنیا اچھے اے طریقہ کار اختیار کیتا میندہ پہ ہے تے میرا خال ہے ساکو بھی اپنے سارے اندوں تے غور بھی ہے آل کانشس کیوں تھی نہیں بھارت ہوتے کانشس ساکو یہ وہاں سے تھی نہیں ہے کہ بھارت ہر لمحے ہوتے ہر مرلے ہوتے ساکو نقصان بچاؤنے دی کوشش کریں دیتے ہیں یہ کوئی موقعات تو نہیں ہونا ہے اور ساڑھا ایک کنفلکٹ بڑا براہ راست چھدید کنفلکٹ کڑا ہے او کشمیر دا اون دنال کھڑتے اور لوجہ پانی دا تنازع کھڑتے تھے بیلکوٹ شاک شاک صاحب موسم نے کروٹ بدلی ہے مونسون شروع ہے تفانی بارشہ اس ہف ساڑھے کل کیا سسٹم میں پانی کو سیف کرن دا کچھ ہے نہیں با وہ اے پرانا ہے جڑھا ساڑھا موجود ہے جڑھے نوے بڑھن دے پین او تاں اپر سایڈ تے نور تھے چور اون پاسے جڑھے بڑھن دے پین والے کچھ نیر ٹو کمپلیٹ ہیں یہ تھا ہوں ساڑھے کل تلے تا کوئی بھی کہنی براجز ہیں چھوٹے چھوٹے اندھے چھوٹا پانی روک کے تے اوالو کو منیج کر کے گسٹے ہیں لیکن ایک سٹوریج دا کوئی نہیں ظاہر ہے اے پانی آسی تباہی پریسی اور اے دی جڑھی ہے نا پریڈکشن کافی دی ہیں تو مہینے ہے تو چل دی پہیے کہ ڈیفنیٹلی اتے جڑھے گلیشی جڑھیں وہ انپریسی ڈینٹلی جڑھیں نا او پگل دے پین کہ پہلے اتنے کینی پیلے کنابی اندھا پانی جڑھے او ظاہرے ٹریول انہیں شروع کر دیتا ہے بارشاہ سن بارشاہ مزید انہوں کو پگلے سن بارشاہ پانی مزید انہوں کو پگلے سن بارشاہ دا پانی مزید انہوں نے شامل ہو سی اے اگو چل سی اور یہ تا ہے والا سارا تا صرف ایک کام تا ہے کہنی نا سارے تا بہن سارے کام ہیں سارے تا بجلی تا ایک پوار پہ انہوں نے چھوی گھنٹے بجلی بند گا رہے ہیں بلکل بند کرنے ہیں انہوں نے کل بند ہو بین دیئے یہ کوئی بھی بین دیئے کہ پچھتر سالے سے تھا آج تک مذہب ایک چوک دے ویچ کراسنگ دے زمین تو تلے کیبل نہیں کٹ سکے اور تو کراس کرنے اور کراس کرنے تو کوئیشن کوئیشن لگ دیئے تو سارے بجلی خراب ہوئے ہیں ٹھیک ہے پانی سارا وہ نکل وڑنے دعا کرو کہ اللہ تعالی کوئی اے مہربانی کرے کہ اے جڑیاں بارشان دیئے پین جنہ دا امکان ہے کہ اے دیکھتا مسلسل ہو سن اور وہ جی انہ دی انٹینسٹی جڑی ہے نا او زیادہ ہو سن اور او جڑا نا او کئی تری کنال مطلب ایکو او ٹریول کرن نکسان گھٹ تو گھٹ ہوئے ڈاکٹر امجید بخاری صاحب کھیڑا دے مدان چاکھر چلسوں کیا صورت حال ہے کھیڑا دے مدان دے کیا پوزیشن ہے اچھا یہ جی بارشان نا یہ مونسون نہیں ہے یہ پری مونسون ہے پری مونسون ہے ہاری مونسون آمن ہے اچھا یہ ویسی تو یہ اچھا تھی کہ بارش تھی بڑھنا لنا ساکھو یہ فائدہ تھی گئے کہ ساڑی جی زمین بہن خوش گئی بہن مجر تھی پیئی اوہ ترو تازہ تھی گئی ہے اور پہلے یہ بارش تھی ہے زمین ساری پی گئی ہے بارش ہوں اور دو جی بارش تھی ہے تیوال تھوڑا تھوڑا زمین گلی نظر آمن لگی انہیں تریجی بارش نال لنا ہونے تاکہ پانی کھڑایا نظر آنے پانی کھڑایا نظر آنے یہ کھڑا نی صورتحال ہے اوہ ساڑے این کھڑتے واسطے تب بڑا دلچسپ ہے کہ کرکٹ میچز جڑا ہے پی سی بی نے زلے دے درمیان نا میچز کروائیں اچھا اوز زلے کو میچز کروا کے جی ساڑے ترے چار ڈسٹرکس سائیوال کو بھی شامل کریں ڈیوین کو شامل کرتا گئے ڈراغازی خان بہاول پر ملتان اور سائیوال ڈیوین دے ڈسٹرکس ویچ میچز کروائیں انٹر ڈسٹرکس اچھا جڑے کامیاب تھے انہوں کو اگل کرکٹ ٹیم ہوئی ورلڈ ریکنگ دے تری چھے نمبر تھے جا 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 آسٹریلیا کو پیچھو چھوڑتے ہیں جا وہ ورلڈ ریکنگ بہتر تھے یہ کاسا مصادر ہے اچھا یہ ہون گڑا نا وہ سارے مہچز تھے گا ہون اے ملتان اچھا نا وہ مہچز بڑے امپارنٹ تھے پہنڈ اچھا جڑے فائنل پہنچے ہیں انٹر ڈسٹرکس اور انٹر ڈیوین اچھا انہوں نے میچ جڑا ہے وہ سنڈے اور منڈے کو مہچز ہیں لیکن یہ توفانی موسم دی وجہ کو انہوں نے پوسپون کیتا گیا وہ مہچز تھے انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ میچ ہو سن کہ بھی اگر ہی سارے خرطے چھے اسے ذکر کرنے گا جی ملتان ہے چھے اگر انٹرنیشنل کرکٹ آئیے تو انہوں نے اثرات کیا تھے انہوں نے اثرات ہے انہوں نے اثرات ہے کہ ہون اچھا والڈ ڈڈائے ان کھیڑے پاس جڑے پہنے اور وہ ہون اچھا والو میچز ڈڈائے اور فیوچر ریچ بھی جڑا ہے انہوں نے دیگور کی تاویندہ پہک انٹرنیشنل میچز ڈڈائے اور ملتان کو ڈیوین اچھا اور ملتان دے ان خطے کو جڑا ہے اور کھیڈا نے بارے چھے آباد کی ساڑی کرکٹ ٹیم ہونے تھا رینکنگ با ذکر کی تے انہوں نے بابا رازم رینکنگ بہتر تھا یہ کرکٹ ٹیم بھی رینکنگ بہتر تھا یہ نال ساڑے پلیئرز رینکنگ گیا ہے بابا رازم اور امام اللہ پیلٹ جانب نیا ہے جا جا ساڑی رینکنگ بہتر تھا یہ اور ساڑے دیکھو کہ پاکستان جیسے ملک جتاں اسا ہم وی سال جڑا ہے وہ دہشت گردی دے نہ ہوتے ساکھ وہ آئیسولیٹ گا دیتا گیا ہے ساڑے نال آ اگر ساڑے پلیئرز ہونو بھی پہلے اور نوجے رینک تے کھڑتے ہیں تو بڑی مصبت گال ہے اور اندہ سارا کریڈٹ انہا خود نوجوانہ کو بینے دے یہ ایسا ہمیشہ یاد ہے نا جی پاکستان ہے بڑا پٹینشل ہے وہ یہ پٹینشل ہے کہ لوگوں نے اندر جذبہ بھی ہے ساڑے یہ لوگ جڑے بہر بینے تو بڑی تیزی نال ترقی کرنا لگا ہے اور آپ نے آپ کو منوینے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد مخاری صاحب جناب شاکت شواک صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین اندرالی سارے آئیتے پروگرام دا ویلہ توڑ کو پویدہ پیا ہے بارشاں دا سلسلہ جاری ہے یہ ہفتے دے ویچوی اپنی ضرورت دے مطابق اور اتیاد دے نال خیال دے نال اپنے ڈھوڑنے ڈھوڑنے دا وی خیال ڈھوڑنے اور خاص طورتیں جنہ دے کچھے گھرن کچھے مکانن کچھے گھرانے اپنی چھتان دے لبائیں بھی ضرور کر آگنن اور اپنے ملک دے ترقی اور خوشحالی واسے سوچو اپنے ملک دے پوزیٹیو ایمیج کو پرموٹ کرنے کوشش کرو سجاد کوکر کو جاستر ریسو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات